ایک دن جنگل میں پرندوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنی مشکلات اور فکریں شیئر کریں گے ہر پرندہ اپنی کہانی سنا کر اپنے تجربات سے بات کرے گا سب سے پہلے چڑیا بولی مجھے ہر روز بلبل کی گانے کی وجہ سے حکارت محسوس ہوتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ایسے ہی حوبصورت ہوں اور خوشبودھار گانے گاؤں پھر بلبل نے کہا میں جب بھی خوشی سے گاتا ہوں تو چیل میرے پیچھے پڑ جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس چیل کی طرح مضبوط پر ہوں تاکہ میں اس سے بچ سکوں چیل نے کہا لوگ میرے کو حملہ آور سمجھتے ہیں مجھے چھوٹی چڑیوں کی محبت چاہیے لیکن وہ مجھ سے ڈرتے ہیں ایسے ہی ہر پرندے نے اپنے مسائل شیئر کیے جب سب نے اپنی باتیں کی تو ایک بھڑا علو سب پرندوں کو بات سنانے کے لیے آگے آیا ہر پرندے میں اپنی خصوصیات ہیں چڑیا کی مسومیت بلبل کا گانا چیل کی قوت ہر ایک میں مختلف خوبیاں ہیں بہتر ہوگا اگر ہم اپنی خوبیوں کو نکھاریں اور دوسروں کی قدر کریں سب پرندے اس بات پر متفق ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خوبیوں کی قدر کریں گے اور دوسروں کی بھی قدر کریں گے ہر پرندہ اپنے آپ کو نئے انداز میں محسوس کرتا ہوا اپنے گھر کو واپس لوٹا ان کے اکٹھے ہونے کا مقصد تھا کہ وہ اپنی مشکلات کو حل کر سکیں لیکن وہ سیکھ گئے کہ اصل قوت محبت اور قدر میں ہے